بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرین جوبز و نیوز اپ ڈیٹ کی جانب سے آپ کی ختمت میں حاصل ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ڈائریکٹ ٹیسٹنگ سرویس کی جانب سے پورے پاکستان کے مرد و رخوطین کے لئے شاندار جوبز کی اعلان کر دیا گیا ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کر کس طرح اس جوب کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہو تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو لال سبسکرائبر پر کلک کر کے بیل آئیکون کو لازمی سے دبا دیجئے گا اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکشن آپ کو پہن جائے گا سب سے پہلے اور آپ ہماری ٹیم کے ممبر بھی بن جائیں گے تو ہماری ٹیم کا ممبر بننے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگتی تو لائک لازمی کیجئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ان کی ایڈورٹائزمیٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہے تو یہاں پہ لکھ ہوا ہے کہ اس ای سی پی حکومت پاکستان اس کے بعد تعلیم قابل ہے تو تجربہ لکھ ہوا اس کے بعد اسامی کی تعداد لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے ریجنل منیجر کی جوب ہے کم از کم آپ کی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے لئے ٹوٹل اسامیہ ساتھ ہیں جس ٹیک کوارڈینیٹر کی جوبز ہے کم از کم بیچلر ہونی چاہیے تین سو ٹوٹل اسامیہ ہیں اس کے علاوہ انکوائری آفیسر کی جوبز ہے اس کے لئے بھی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا کم از کم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے نو سو ٹوٹل اسامیہ سپروائزر کی جوبز ہے اس کے لئے تین سو سوڑی تین ہزار ٹوٹل اسامیہ ہیں کم از کم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر مزید بھی لکھی ہوئی ہے منیٹرنگ آفیسر کی جوبز ہے کارپوریٹ منیجر کی جوبز ہے پبلک ڈپارٹمنٹ منیجر کی جوبز ہے سی آر کی جابز ہیں میٹرک ایف ہونی چاہیے اس کے لیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد مارکیٹنگ منیجر کی جابز ہیں گریجویشن بی اے یا ایم بی اے ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد مارکیٹنگ ایگزیکٹیو کی جابز ہیں گریجویشن بی اے یا بی ایم بی اے ہونا چاہیے ڈیٹ انٹر اپریٹر کی جابز ہیں میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ بھی آپ کی ہونے چاہیے اور اس کے لئے بہنچہ سو ٹوٹل آسامیہ ہے آئی ٹی تیک یعنی کہ انٹرمیڈیٹ بیس پر یہ جابز ہیں تین سو ٹوٹل آسامیہ ہے اس کے علاوہ نیٹ وارک ایڈمنیسٹریٹر کی جابز ہے ٹوٹل تین سو سامیہ ہے سسٹم ایڈمنیسٹریٹر کی جابز ہے بی ایس سی ہونے چاہیے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید بھی یہاں پہ پوسٹیں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں آپ یہ تمام چیزیں دیکھ کر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ریکنیچر ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی مل جائے گا آپ ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک لنک بھی دکھائی دے گا اپلائی آن لائن کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درخواست فارم بمائی ڈپوزٹ سلپ ڈائریکٹر ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ www.tts.org.pk سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو یہ لنک بھی مل جائے گا آپ وہاں سے اپلائی آن لائن کے برن پر کلک کر کے آپ ان کے ویب سائٹ پر جا کر جو وہ ڈپوزٹ سلپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے مجوزہ امتحانی فیس کی ڈپوزٹ سلپ بینک میں جمع کروانے کی درخواست فارم کے ساتھ بینک میں جمع شدہ ڈپوزٹ سلپ کی اثر رسی ڈی ٹی ایس کو اپی لگانا ضروری ہے نمبر تین ایک سے زائد آسامیوں کے لئے الگ الگ درخواستیں فیس کے ساتھ ارسال کریں نمبر چار ڈاک یا کوریر کے ذریعے ارسال کی درخواستیں ہی قابل قبول ہوں گی اس کے لئے پانچ آخری تاریخ کے انتظار کیے بغیر امیدوار اشتہار آزا کی شاہ سے پندرہ یوم تک لازمی اپلائی کریں تو اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے وہ وہاں پہ جو منشن کی گئی ہے وہ دس سپتمبر دوہزار انیس ہے تو آپ اس میں جلدی سے اپلائی کر دیجئے اگر آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ میں آپ کو ایک بات کے لئے کر دوں کہ یہ آپ نے اپنے اعتبار پر کرنا ہے کیونکہ یہ میں نے اخبار سے ایڈ جو ہے وہ کاپی کیا ہے ایک اخبار میں ایڈ آئے ہوا تھا بلکہ ایک اخبار نہیں ہے یہ دو تین اخباریں تھیں جن میں یہ ایڈ آئے ہوا تھا تو میں نے جو ہے یہ ڈان نیو سے کاپی کیا اس کے علاوہ یہ اور بھی اخباروں میں بھی یہ ایڈ آئے ہوا تھے اس کے علاوہ یہاں پہ لیکن مزید تفصیلات کے لئے شرائط و ضوابط یہ بھی آپ نے لازمی ریڈ کر لینے مزید تفصیلات کے لئے آپ ان سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اپنے نمبر وغیرہ بھی دی ہوئے اور مزید تفصیلات یہاں پہ آپ نے لاسٹ جو ایپ کو ایڈریس دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس ایڈریس پر اپنی تمام چیزیں سینڈ کرنی ہے یعنی کہ کوریر جہاں ڈاک چھوپی آپ سینڈ کرو گے وہ آپ نے اس ایڈریس پر سینڈ کرنی ہے مینیجر آپریشن ڈیریکٹر ٹسنگ سرویز پاکیزہ مارکیٹ پلازا ٹو جیف آفیس ایش ٹو سیکٹر جہاں پہ اسلام عباد لکھا ہوا یہ آپ نے اپلائی کر کے اس میں اس ایڈریس پر سینڈ کرنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈو آپ کو اچھی رہ گئے ویڈو چلے گئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ میں ملتا ہوں اس طرح کے لئے ویڈو کے ساتھ اب تک لئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ